شیخ فیاض الدین صاحب سر حکومت کی کمیٹمنٹ بھی ہے ویشن بھی ہے وزیراعظم موصوف کا لیکن اس کے باوجود یہ مافیا اتنا تگڑا ہے کہ کوئی بھی کام ہو نہیں پا رہا عوام کی ہمدردی اور حمایت میں سر کیا کیا جائے آپ بتائیے میں تو آپ دونوں کی گفتگو سے محضوظ ہو رہا تھا میری چھوٹی بہن بھی جو کہہ رہی تھی اور جو جواب دے رہے تھے تو بارہ حقیقت تو یہ ہے بھائی جب آپ لوٹوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیں گے جب آپ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو پنجاب حوالے کر دیں گے جب آپ جس کو آپ چپڑاسی نہیں بنانا چاہتے تھے اس کو وزارت داخلہ دے دیں گے جب آپ بطہ مافیا کو وزارت قانون دے دیں گے بطہ مافیا یہ ایمینکم کو فرماتے تھے نا ان کو وزارت قانون دیں گے تو قانون کی حکمرانی کہاں آئے گی اس ملک میں جب سے یہ آئے ہیں آپ مہنگائی دیکھیں کتنی بڑھ گیا ہمارے خطے میں سب سے زیادہ مہنگائی ہمارے پاکستان میں ہے خطے میں سب سے زیادہ انٹرنیشنل کی آپ نے ریپورٹ دیکھی کہ کرپشن میں ہم ترقی کر رہے ہیں یہ ہمارے وزیر آزم کا وین ہے کہ کرپشن میں ترقی کی جائے اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بھی یہ کام کر رہے ہیں یہ الٹی طرف جا رہے ہیں ماکوس ترقی ہو رہی ہے ترقی آگے کی طرف نہیں پیچھے کی طرف جا رہی ہے اب حشر اٹھا دے غریب آدمی کی زندگی اتنی اجیرن ہو گئی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو گربت سے تنگ آکے نہروں میں پھینک رہے ہیں آپ نے بھی سنا ہو گئی ہے یہ میرے اپنے علاقے کی یہ بات ہے تو یہ تو بیا مافیاز کی حکومت ہے یہ تو بتھا مافیا کی حکومت ہے یہ تو پنجاب کے ڈاکووں کی حکومت ہے یہ عوام کی حکومت نہیں ہے اور عوام نے ان کو جواب دے دیا ہے یہ نہیں کہ عوام نے ان کو جواب نہیں دیا کے پی کے میں پانچ سیٹیں انہوں نے چھوڑی ہیں جو ان کی چھوڑی ہوئی تھی پانچ کی پانچ یہ ہار گئے ہیں حکومت بھی ان کی تھی اور سیٹیں بھی ان کی تھی پانچ کی پانچ سیٹیں یہ ہار گئے ہیں یہ عوام کا جواب ہے اور جہاں سندھ میں ان کی حکومت نہیں تھی ان کو زلط میں شکست کا سامنا جنا پڑا ہے سر یہ مجھے بتائیے گا اس ایک وقت میں میڈم نے جو گفتگو فرمائی آپ نے میرے خیال ہے آپ نے وہ بھی سنی میرے سوالات وہ بھی بالکل روزی روشن کی طرح سے آیا ہیں لیکن میڈم کو میں کس طرح سے کنونس کروں حکومت کو کس طرح سے کنونس کیا جائے کہ ریلیف جب تک لور لیول تک نہیں آئے گا جب تک عوام کو شیائے صرف کی قیمتیں کم ہوتی نہیں دکھیں گی تب تک ایک عام آدمی کو راحت نہیں ملے گی گاڑیوں کی قیمتیں کم کرنے سے غریب کا بھلا نہیں ہوتا سر کس طرح سے سمجھائے جائے سر بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ازارش کروں کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بہت بڑی ٹیم ہے ٹیم یہ ہے کہ جو بھی مطلب ریٹائر کھلاری ہیں چار دفعہ تو انہوں نے چاروں ہمارے جو ہیں فنانس منسٹر تبدیل کی ہیں ابھی بھی لے کر آئے وہ بھی ہمارا پاکستان پی پلوس پارٹی کا یہ سارے جتنے بھی کھلاری ہیں سب ریٹائر کھلاری ہیں اور ابھی آپ میانداد کو جا کر ٹی ٹونٹی کھلائے یا ونڈے کھلائے تو وہ تو پہلے تو بہت اچھا پلیئر رہا ہے لیکن یہ سارے ریٹائر ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا انہوں نے پورا بیڑا غرق کر دیا ہے ملک کا اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہم اچھائی کی طرف جا رہے ہیں کوئی اچھائی کی طرف نہیں جا رہے ہیں دن بہ دن حالات بگڑتے جا رہے ہیں مہنگائی آپ کے سامنے اور یہ پتہ نہیں کہہ رہے تھے کہ نوے دن میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تین سال لیکن یہ ہے کہ بالکل میرے بھائی نے صحیح فرمایا پورے پاکستان میں حکومت ہوتے ہوئے ان کو بری شکست ہوئی ہے اور لوگوں نے ان کو جواب دے دیا ہے اور یہ آگے بھی مجھے کوئی ان سے اچھائی کی امید نظر نہیں آتی اب بات کرتے ہیں کہ ہم تبدیلی بھائی سال وہ ایک زمانہ تھا عارفین بھائی جب شہید ظلفکار علی بھوٹو جب آئے سیاست میں تو وہ پوری ٹیم علیدہ نہیں لے کر آئے تھے اب یہ پرانے وہی لوگ ہیں گسیپٹے لوگ ہیں خسرو بختیار ہو گئے جو بھی دیکھیں آپ کیبینیٹ دیکھیں پوری یہ تو یہ کہتے تھے کہ میں کوئی بیس پچیل سے زیادہ جو ہے وہ وزرہ نہیں رکھوں گا انہوں نے پورا میاں نواز شریف کا پاکستان پیپلس پارڈی کا بھی ریکارڈ توڑ دیا وزرہ رکھنے میں اور جس طرح یہ روز وزیر تبدیل ہو رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم کھلاڑی تبدیل کر رہے ہیں اور اسے بھی کوئی اچھائی نظر نہیں آتی اور آگے بھی میرے خیال میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت سے کوئی امید اچھی رکھی جا سکتی ہے اور میٹنگیں کرتے ہیں اور بلکل میں بھی جاتا ہوں آپ یقین کریں ہمارے خود جو ہے پورے جو سیکریٹریز ہیں سندھ گورنمنٹ کے جب بھی جاتے ہیں تو وہ آج کل تو زوم پہ بیٹھے ہوئے ہیں تین تین چار چار گھنٹے پتہ پڑا میڈم یہ مجھے بتائی گا علی امین گنڈا پور صاحب ان کا جو معاملہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہیں موصوف کینا میں ان کا تنبیر علیہ آزاد کشمیر میں انہیں بھی تحریک انصاف کا ایٹی ایم فرمایا گیا ہے وزیراعلا پنجاب کے مشیر برائے سرمایہ کاری معاون خصوصی برائے سرمایہ کاری ہیں ان پر بھی ایک بہت ہی عجیب سا کیس ہے اس کی تفصیلات میں میں آپ کے سامنے تو نہیں جا سکتا گنڈا پور صاحب پر تو تفسر آپ لیکن فرمائی سکتی ہیں اس اسنا میں گنڈا پور صاحب نے اگر کوئی ایسا غیرزے میں دارانہ سٹیٹمنٹ دیا ہے تو اس میں کتنی ہے پیسے دیئے آپ تو پیسے دیئے نہیں پیسے آپ یہ جو نہیں میں میں دیکھیں جب تک کہ یہ اس طرح سے ایک سکرین پہ کوئی چیز کہ دی جائے اور پیسے دکھے ان کیاں تو پیسے نوٹوں کی گھڑیاں بٹھتے ہوئے دیکھی گئی تھی ویڈیو بنے تھے جی ان کے الیکشن کیمپین کے اندر نوٹوں کی گھڑیاں باقاعدہ لے کے اور بانٹی جا رہی تھی اور وہ باقاعدہ الیکشن تو یعنی سکور سیٹل کرنے کی کوشش تھی یہ سمجھ میں بات کرنا چاہتے ہوں عام لوگوں کی حالات کی بہتری کے حوالے سے کہ بڑے شہروں کیا ایک شخص کی ڈیویلپمنٹ کے اوپر پانچ سے سات لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے جبکہ چھوٹے شہروں کی اور چھوٹے گاؤں اور قصبوں کی ایک پرسن کی ایک بندے کی ایک آدمی کی ڈیویلپمنٹ کے لیے پانچ ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں پرائم منسٹر نے تمام کئی ہزار ویلیجز کو اپگریٹ کرنے کے لیے جن کی وارٹر ریسوسز یعنی کہ ان کے صاف پانی اور ان کے جو سیوریج کا نظام ہے اس کو امپروائز کرنے اس کو بہتر بنانے کے لیے کام شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ ڈیڑھ سال کے اندر بہت سارے ویلیجز اب عام آدمی کی زندگی جب بہتر ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ نظر آئے گا ٹھیک ہے لیکن یہ گنڈاپور صاحب کا کیا کرنا ہے مگر گنڈاپور صاحب کا تو پھر دیکھیں اگر اگر یہ واقعی ایسا ہوا ہے اگر واقعی ایسا ہوا ہے کہ پیسے دیے گئے تو اس کی بھی ویڈیو بناو نا کدھر ہے ویڈیو اس کی پیسے دے رہا ہے ویڈیو دکھا گئی ویڈیو پہ مت بات کیجئے گا وہ موٹے کی جس کی میں بات کر رہا تھا اس کی ساری ویڈیوز موجود تھیں اس کے باوجود بھی زمانہ دو گئی تو یہ ویڈیو ویڈیو کا کام نہیں ہے یہ بات ہے determination کی آپ کریں گے اور اگر آپ کو کرنا ہی نہیں ہے تو پھر جاؤ پھر ثبوت کم پھر اس کے بعد بڑے معاملات ہیں تو گنڈاپور صاحب کا آپ نے پھر اختصار کے ساتھ اگر آپ بتا دیں کہ ان کا کیا کیا جائے پھر میں بریک پہ جاؤں میں کوئی ورڈکٹ کہاں سے میں اطلب میں اس پہ ایک آپ کے کہے ہوئے سٹیٹمنٹ پہ یا ایک کلپ کے اوپر تو میں کون ہوتی ہوں اچھا کلپ پہ بھی نہیں ماننے بس ٹھیک ہو گیا ایک منٹ اگر اس میں اگر کیسے دن ہو گیا بھائی آپ جب تک بتائیں گے نہیں کلپ پہ نہیں ماننے اجھے پی سی آر میں کہا گیا کہ ہمارے پاس کلپ ہے چلائیں آپ نے تو ماننا نہیں آپ کے پاس الفاظ کا زقیرہ موجود ہے جس میں زیادہ تر نیگٹیو الفاظ ہیں اگر ایک کولم بنایا جائے جس میں ایک طرف پوزیٹیو الفاظ ہو اور نیگٹیو تو آپ کی گفتوک کے اندر میرے خال میں نائنٹی پرسنٹ جو ہیں وہ نیگٹیو الفاظ ہے میڈم دکٹر سوراب سرکی فرمارے سب کے لیے اور ان سے سوراب سرکی صاحب جو ہیں ابھی توڑا سا دیکھئے آپ تو ابھی توڑا سا دیدیو